برادران اسلام دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے ایمان تین چیزوں کا نام ہے اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا تصدیق بالقلب اور دل سے تصدیق کرنا اور آزا کا عمل زبان سے اقرار کرنا ہے اور پھر دل سے تصدیق کرنا ہے اور آزا سے عمل کرنا یہ ایمان ہے اور ایمان کے کئی شبے ہیں سید الولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے ایمان کے ستر یا ساتھ سے زیادہ شبے ہیں فَأَفْزَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ سب سے افضل شبہ لا إلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کہنا ہے وَأَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْعَضَاءَنِ التَّرِيقِ اور سب سے کم تر شبہ راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرنا ہے یعنی افضل ایمان لا إلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ اور سب سے کم تر ایمان راستے سے آپ گزر رہے ہیں کوئی تکلیف دے چیز ہے تو آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں یہ بھی ایمان ہے اور ایمان کا سب سے ادنا شبہ ہے وَالْحَيَاءُ مِنَتْ وَالْحَيَاءُ شُعْوَةٌ مِنَا ایمان اور حیاء بھی ایمان کا ایک شبہ ہے اب آتے ہیں ایمان کے ارکان کی طرف ایمان کے قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چھے ارکان ہیں ایمان کے چھے ارکان ہیں نمبر ایک اللہ پر ایمان لانا نمبر دو فرشتوں پر ایمان لانا نمبر تین کتابوں پر ایمان لانا نمبر چار اس کے رسولوں پر ایمان لانا نمبر پانچ قیامت پر ایمان لانا اور نمبر چھے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ چھے ایمان کے ارکان ہیں اس کے دلائل قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِابِ وَالْنَبِيِّينَ در حقیقت لیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان لانا یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 اسی طرح سورة البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہی مِرْرَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ رسول ایمان لائیا اس چیز پر جو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے قُلُّن آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُوبِهِ وَرُسُولِهِ یہ سب اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِرْرُسُلِهِ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کریں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَعِلَيْكَ الْمَصِيبِ اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے تیرا ارشاد سن لیا اور مان لیا اے ہمارے رب ہمیں تیری بخشت چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جائیں اسی طرح اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ایمان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام سوال کرنے والے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے والے ہیں جبریل سوال کرتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَلِيْمَانِ ایمان کے بارے میں بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تُو اللہ پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کتابوں پر اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں پر ایمان لائے قیامت پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان یہ ایمان ہے یہ چھے ارکان ہیں ایمان پر ایمان موسیقی